عفت آپ یہ جو ابھی سیاسی بحث چل رہی ہے ویسے تو شو بیز کے لوگ اتنا بحث چل رہی ہے جنگ چل رہی ہے مطلب میں نے حالت جنگ میں ہے یہ جنگ آپ کو روز لڑنی پڑتی ہے مطلب گھر میں بھی لوگ سوال کرتے ہیں دوست میں سوال کرتے ہیں میں نے کتنی دفعہ یہ بات پہلے بتائی بھی کہ انکلوڈنگ محسپرڈ مائن لاز ایوری بڑی اراؤنڈ می ایس ایس اپی ٹی آئی سپورٹر ایس 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 اگلوڈنگ رہے ہیں یقین کریں کہ وہ سب مجھ سے ڈرتے ہیں میں ان سے نہیں ڈرتے ہیں اچھا حیث بکاوز اگین جب آپ لاجک پر بات کرتے ہو اور آپ صحیح بات کرتے ہو تو اگلوں کے پاس صرف جذبے سے تو کام نہیں بنتا تو آپ ایکسپشن کیسے ہیں شو بیز کے لوگ تو ان کے سیر میں مختلہ ہیں سارے مطلب میں تو جنگ کو دیکھو نہیں نہیں there was a time I was his fan too آشا شروع میں مجھے نہیں لگتا کیونکہ یہ بھی بات میں ایٹیز میں تو خیر ہم بہت ہی تھے ایٹیز میں تو ہم بہت ہی تھے جب تک وہ ایک کرکٹر اور فلانتھرپس تھے and then جو ان کا ایک ایمیج ہمارے سامنے تھا we actually thought کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ واقعی ایسا ہی کریں گے اور ان کو پتا ہے سب کچھ لیکن وہ جو دھرنے کے دنوں میں پھر ایکسپوز ہوئے ہیں کہ اندر پہ 2013 میں ڈیسائیڈ کیا تیرہ چودہ میں that was the time جب میں نے کہا یار غلطی ہوگی ہے غلطی ہوگی ہے ملک صاحب آپ پہلے تو چھوٹیاں جو انکرز کی بند کرتے ہیں پھر اپنی آپ کی اپنی آپ کی ایکٹیوٹیز کیا ہوتی ہیں یہ کے روز یہ بتائیے اچھا پہلی بات تو یہ ہے مزمل کہ میں میرے خیال میں اپنا قرار لینا نہیں چاہیے لیکن میں نے زندگی پر کوشش کی کہ جان بھی میں نے جواب کی ہے میں مالکان کی سائیڈ پر کبھی کھڑا دی ہوا بلکل بلکل ہمیشہ میں نے کارکنوں کے سائیڈ پر کھڑا ہونے کی کوشش کی اور کوشش ہوتی ہے کہ لوگ لیکن مجبوری یہ ہے کہ خبریں چلانی ہیں پھر مجبوری یہ بھی ہے کہ آپ کو پرامزی کرنے آپ کو پرامزی کرنا پڑا ہے نا بلکل بلکل ایسے تو اس لیے شاید ٹف جواب تو ہے میڈیا انڈسٹری کی لیکن دوسرا اصل مسئلہ جو ہے وہ جس کا ہم ہم ذکر کر رہے تھے کہ عید کے روز بھی آپ نے ہمیں بلا لیا وہ اطالع عیسیٰ خیلوی صاحب تھے نا تو ان کے بارے میں امان اللہ صاحب کہا کرتے تھے کہ ان کو شادی پر بھی بلا لیں تو یہ دکھی گانے شروع کر دیتے ہیں تو جب آپ صاحبیوں کو بلائیں گے میڈم اخت کو بلائیں گے کیا خیال ہے آپ ہمارے سٹار ٹینسٹار کو بلاتے آپ دیکھ سار کو بلاتے تاکہ کوئی مزے مزے کی بیلنس ہو جائے نا پوزیٹیو اور ساتھ ساتھ ایک سنجیدہ بات ہی کرنے لگا تھا ویسے آپ سے اور وہ یہ تھی کہ ریسنٹلی ابھی ڈیفیمیشن کا جو لاو پاس ہوا ہے تو آپ ایسا جنرلیس کیسے دیکھتے ہیں اس کو بیکوز آپ نے بہت سی اورگنیزیشنز کو رن بھی کیا ہوا اس کے بعد آسان ہے سیل تھرو کرنا اس میڈیا انڈسٹری سے دیکھیں میں سمجھتا ہوں ہماری سوسائٹی کا ایک علمیہ راہ ہے ابھی بات ہو رہی جو ویڈم بھی بات کر رہی تھی لیڈرز کی فالویں ہونا کوئی بوری بات نہیں ہوتی ہم اپنے حکمرانوں کو اپنے سیاسدانوں کو جب مرشد اور ان کو ایک مسیحہ کے روپ میں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں وہاں سے تباہی کا آغاز ہو جاتا ہے کوئی بھی ہو اب اس کا اگر آپ پوری انسانی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیے قومیں تب ڈی ٹریک ہوتی ہیں کہ جب کسی ایک فرد کو وہ حرف آخر سمجھ لیتی ہے اب وہ اتنی محبت میں کیسے وہ کسی نے کہا تھا نا کہ انسان محبت میں بھی تباہ ہوتا ہے نفرت میں بھی تباہ ہوتا ہے تو یہ جو ایکسٹیم کی محبت ہے نا سمٹیم آپ کو سوچنے محبت وہ کہہ رہے تباہ محبت وہ اس سے پھر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے انفارشلیٹی اس وقت ہمارے ہاں سوسائیٹی اس حد تک ڈیوائیڈ ہو چکی ہے کہ اگر میڈم افرد یہ کہیں کہ یہ لائٹیں جہاں جل رہی ہیں تو ان کا جو مخالف اس نے کہنا نیکی ہندیرہ ہے وہ یہ بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوگا کہ یہ جو بات کر رہی ہیں سننا تو جائے سمجھا جائے اس بات کو تو یہ آج بڑا چیلنج ہے اور یہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں اس طرح کی لیجسلیشن لیکن وہ صرف کیا فیقی اس کو تو بند کر لے میں آپ کے لئے کروں ہم سے یہ کہا جاتا رہا جو ہاری صافتی تنظیمیں تھی کہ آج کی بات نہیں یہ کئی سالوں سے عمران خان صاحب آئے انہیں بھی گلا تھا ان سے پہلے مشروع صاحب تھے ان کو بھی گلا تھا حکمرانوں کو تو گلا ہوتا ہے کہ ان کے خلاف بات نہ کی جائے لیکن کچھ نہ کچھ ہمیں بھی اپنی رسپانسیبیلٹی دیکھنی چاہیے تھی جو میڈیا نے یا سوسائیٹی نے اب دیکھیں انظام تراشی اس حد تک بلیم گیم اس حد تک مجھے آپ کے بارے میں کچھ نہیں پتا لیکن میں آپ کے اوپر کوئی نے کوئی فتوہ لگا دیا یہ جو اس کلچر نے آپ کو سوسائیٹی میں اتنا کٹیسزم پیدا کر دی ہے جو بھی بات کر رہے تھے نا آپ چائے والے کے پاس جائیں سکیں دو کپ چائے بنا دو کہ اندھا مرودہ کی بنے گا وہ چائے نہیں بناتا وہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہے بنے گا کیا جو دعا بات کر رہی تھی کہ آپ کہیں اتنی پرلیسائی سوسائیٹی اتنی اوورلیجس سوسائیٹی شاید یہ دنیا میں کہیں ناظرین ایک چھوٹا سا بریک شامل کرتے ہیں بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے سٹے ویڈ آس ویلکم بیک ناظرین گفتگو ہماری مہمانوں کے ساتھ جاری ہے عید کے حوالے سے بھی اور سیاست کے حوالے سے بھی کنٹینیو کرتے ہیں ہم جو اندھا بات کر رہے ہیں کہ اوورلی پلیٹسائی سوسائیٹی ہے آپ بھی از اپارڈ آف دس سوسائیٹی دو یہ سپورٹسمن بڑھا پہ یہ پریشر ہوتا ہے کہ لوگ پوچھیں آپ سے کہ تمہاری سیاسی رائے کیا ہے ویڈیو سٹینڈ این ڈس پولٹیکل فریمورک جہاں پر میرا ہمیشہ سے سٹینڈ تو وہی رائے کہ میں تاہاں پولٹیکل بندہ نہیں ہوں ایسے سپورٹسمن میں ہمیشہ کوش یہ کی کہ سپورٹس کو پولٹیک سے لیدہ رکھنا چاہیے لیکن کچھ سپورٹس والے بھی پولٹیشن بن جاتے ہیں نا ہاں جی اس کے بعد بھانتے ہیں لیکن میرے خیال سے ہماری جو سر بات کر رہے تھے جو میںین ویزن ہمارا ہمارا ایسے ڈاون فور جو ہے نیشن کا بہت پولٹی چیزیں بھی ہو رہی ہیں ملک کے اندر بہت پولٹی لوگ بھی ہیں ملک کے اندر لوگ ان کو کمپلیٹی نظر انداز کر دیتے ہیں بھی فوکس تو مچ on the negatives جب ہم اپنے ملک سے باہر جاتے ہیں باکی ساری کنٹریز کے ہم پولٹیز دیکھتے ہیں ان کے negative کو بالکل سائٹ پہ کر دیتے ہیں اپنے ملک میں آکے ہم ساری ساری negative چیزوں کو جو نا highlight کر رہے ہوتے ہیں جو بھی اچھی چیزیں ہو رہی ہیں یا آپ دیکھ نہیں سکتے برداشت نہیں کرتے یا لوگ اچھی چیز کر رہا ہے تو اس کی ٹانگیں کھیشنا ضروری ہے ہمارے لیے اور آئی فیل آئی فیل آئی فیلت دیکھنی مائے انٹائر کریئر آسو جب میری اچھی ونز ہوئی ہیں بڑی بڑی جو بھی ہے پاکستان شکستہ رہے کام تھا جو گرمینڈ کا تھا ہوسانی کیا گیا تو جہاں پہ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں کوئی کریٹ بننا چھے تو highlight the positives in our country in our people کیونکہ بہت اچھے اچھے لوگ ہیں بہت اچھے کام ہو رہے ہیں جب آپ negative کوئی رکھتے ہیں یاد انہی کو promote کرتے رہتے ہیں اس کے وجہ ہے کہ اگر کوئی بچہ سرکاری سکول کا یا کوئی اور جاتا ہے اس کو فیس ہی ایسی مانگی جاتی ہے کہ وہ approachable ہی نہیں ہیں آپ agree کرتے ہیں نہیں because public course بہت کام ہے we have mostly private جو ہیں نا clubs ہیں اب ان کی اپنی اپنی memberships ہیں stuff like that جب آپ public court available کر دیں گے some football grounds ہیں cricket grounds ہیں تھوڑے سے اور بنا دیں publicly کر دیں تو اس میں I think it will make it very much easier اب میں جب سے president بنا ہوں وہاں پہ national tennis center میں scholarship دیوئے جو بھی top 4 لڑکے لڑکیاں ہیں under 18, 14, 12 men, women ان کو free scholarship ہے ساری وہاں پہ آکے رہ بھی سکتے ہیں ان کا کھانا پینہ بھی سارا free ہے and I started in an ace program as well جس میں 20 سے 25 بچوں کو support کر رہا ہوں financially ان کے باہر کے tours بھی لگوا رہا ہوں کی coaching, training, ball fees court fees سب کی responsibility میں ہی لیوی ہے میرا مقصد یہ ہے as a player بھی as a president بھی کہ مجھ سے بہتر players بنیں basically I don't want جو hockey کے ساتھ ہوا ہے جو scotch کے ساتھ ہوا ہے جانگیر بھائی جانشیرکواز کے بعد 30 سال لگے ہمیں ایک champion produce کرنے کے لیے تو I want to make more assembler crisis, ہم اس سے بہتر ہوں کیونکہ I've learnt that now مجھے پتا ہے کہ process کیا سارا in comparison to India وہاں پر جس طرح یہ sport thrive کر رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ far ahead of us بہت زیادہ اب میں آپ جس کو بات کر رہا تھا میں آپ سے ہم یہاں پہ ایک event نہیں کرا سکتے ATP level کا ہماری پوریس ہسٹری میں ابھی تک نہیں ہوا انڈیا میں سال کے کوئی 10 سے 15 ہوتے ہیں وہ ATP کے level کے میں انشاءاللہ پاکستان کی اب اللہ کرے خیر سے first time in our history ATP کے ٹیم آ رہی ہے جولائے میں to see our facilities میں اسی پہ facilities کو درہا work کر رہا ہوں میں and probably انشاءاللہ میرے target ہے to have our first ATP event next year in Pakistan for the first time in our history چلیں بھی issue are best for this دعا جو بات کر رہے تھے ملک صاحب کہ چلیں ٹھیک ہے جو state کی طرف سے censorship کے laws لائے جاتے ہیں یا اس طرح کی defamation bill آ رہے ہیں ایک جو burden of proof دینا پڑتا ہے کسی کو جس نے وہ قصور نہیں بھی کیا اس سارے مسئلے میں ہم اس لئے بھی پھسے گئے کچھ لوگوں نے fake news کی ایک پوری systematic campaign چلا دی نقصان پہنچایا لوگوں کو وہ بھی responsible ہیں یا صرف state ہی responsible ہے میرے خواہد میں دونوں طرف سے یہ responsibility دونوں کی طرف کی ہے state بھی ہے اور وہ لوگ جو actually نہ issue کو دیکھنا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ایک fake news کا بازار گرم ہوئے نا تو اس کی اس کی اندازی ہے